موسیقی اسلام علیکم میں یہ چوتھا چیپٹر لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں آبو ہوا یہاں پر جو ہے کھم دیکھتے ہیں برازیل اور ہندوستان کے تعلق سے کہ دونوں ممالک کی آبو ہوا کیسی ہے ہمیں نقشے سے دوستی پیدا کرنی ہوں گی اب دیکھیں آپ یہاں پر اس بات کا خیال رہے کہ جہاں جہاں گرمی زیادہ پڑتی ہے جیسے کہ ایمیزان ویلی جو ہے ایمیزان کی وادی جو ہے یا دریائے ایمیزان جہاں جہاں سے گزرتا ہے تو وہاں جو ہے وہاں کی آبو ہوا وہاں گرمی زیادہ پڑتی ہے خطے استوا خطے استوا کی وجہ سے خطے استوا زیرو ڈگری زیرو ڈگری پر سورج کی کرنے سیدھی پڑتی ہیں سورج کی کرنے سیدھی پڑتی ہیں برازیل سے خطے استوا گزرتا ہے تو سورج کی کرنے سیدھی پڑتی ہیں تو گرمی زیادہ ہوتی ہے گرمی زیادہ ہوتی تو برازیل کا معاملہ یہ کہ دوپہر تک تو گرمی رہتی ہے اور دوپہر کے بعد زبردست بارش ہوتی ہے تو وہاں پر جو ہے صدا باہر جنگلات وجود میں آگئے ایوری ڈے بارش ہوتی ہے تقریباً ایوری ڈے بارش ہوتی ہے ایوری ڈے گرمی پڑتی ہے تو وہاں کے جنگلات بہت گھنے ہیں تو ایمیزان ویلی میں جو ہے وہ زیادہ بارش ہوتی ہے اچھا جب زیادہ بارش ہوگی زیادہ گرمی ہوگی تو جب بارش ہوگی تو پھر درجہ حرارت گھٹے گا یعنی وہاں صبح سے لے کر دوپہر تک تو خوب گرمی ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے بارش ہوتی ہے تو پھر درجہ حرارت نیچے کی طرف آتا ہے لیکن وہاں پر صدابار جنگلات وجود میں آ گئے ہیں ہے نا اب کس حصے میں زیادہ بارش ہوتی ہے تو آپ اس حصے کو دیکھ سکتے ہیں سالنہ اور ستن بارش درجہ حرارت اب دیکھئے یہاں پر جو بالکل نیلا کلر نظر آ رہا ہے آپ کو بلو کلر لائٹ بلو نہیں بلو کلر تو یہاں پر دیکھئے نیچے کی طرف جو ہے وہ تین ہزار میلی میٹر بارش ہو رہی ہے تین ہزار میلی میٹر کا مطلب ہے ایک میٹر میں سو سنٹی میٹر ہوتے ہیں اور ایک میٹر میں میلی میٹر کے حصے اپنا میلی میٹر کے حصے ہزار میلی میٹر ہوتے ہیں تو یعنی اوسطن سالنہ جو بارش ہوتی ہے وہ کہیں پر تین میٹر ہوتی ہے یعنی تین ہزار میلی میٹر اور اس کے بعد جو ہے وہ جو خلقہ اس کے بعد جاتا ہے دو ہزار پانچ سو سالنہ اوسطن بارش دیکھئے آپ میلی میٹر میں اور درجہ حرارت جو دیکھ رہے ہیں آپ وہ ایک جو ہے وہ ریٹ کلر کی جو لائن ہے وہ درجہ حرارت کی اور اس کے علاوہ ہوایں جو چلتی ہیں اس کو تیر کے اس کا اشارہ جو ہے بہرے اوقیان اس کی طرف سے جو ہوایں چل رہی ہیں وہ تیر کے سٹائل میں بتایا گیا دیکھئے رائٹ سائیڈ میں آپ نے موبائل جو پکڑا اس کے ٹھیک رائٹ سائیڈ میں یعنی مشرق میں تیر کا نشان دکھایا جا رہا ہے اور یہ تیر کا نشان جو ہے وہ اہم ہواوں کا ہے اور یہ جو ریٹ کلر کی لائن دیکھ رہی ہے تو یہ جو ریٹ کلر کی لائن ہے یہ درجہ حرارت کی ہے کہ کتنی گرمی پڑتی ہے اور اس کے علاوہ جو یہ نیلے کلر تک جا رہا ہے تین ہزار دو ہزار پانس سو دو ہزار یعنی بارش اور کم ہوتی جا رہی ہے تو جہاں جہاں یہ ڈارک بلو ہے ڈارک بلو جو ہے بھرا ہوا ہے نقشے میں تو وہاں بہت زیادہ بارش ہوتی ہے اور جہاں کم ڈارک ہوتا جائے گا جتنا کم ڈارک ہوگا دو ہزار پانس سو دو ہزار پندرہ سو ایک ہزار پانس سو اور پھر یہ پیلے کا لرکہ ہے وہاں بہت ہی کم بارش ہے پانس سو سے بھی کبھی کم ہو جاتی ہے پانس سو تک جاتی ہے بارش میلی میٹر میں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں سالانہ اور ستن بارش اس نقشے کو سمجھ یہ دنیا کا جو ہے یہ ایک بڑا ملک ہے ہندوستان سے لگ پک جو ہے یہ دھائی گناہ بڑا ہے برازیل ہندوستان کے مقابلے میں بڑا ہے دنیا کے جو سات ممالک ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو رشیہ ہے کینیڈا ہے چائنہ امریکہ اور پھر آپ کا جو ہے برازیل پھر اس کے بعد جو ہے آسٹریلیا اور اس کے بعد جو ہے آپ کا انڈیا انڈیا دنیا کا ساتھوہ بڑا ملک ہے تو یہ بارش کا آپ کو سمجھ میں آیا ہے بابا یہ نقشہ جو ہے نقشے کو آپ دیکھئے تین ہزار میلی میٹر جہاں پر ہے وہاں زیادہ بارش ہو رہی ہے اس چیز کو آپ اب آپ جب یہاں پر دیکھیں گے نا کہ کس حصے میں زیادہ بارش ہوتی ہے تو جو بہت زیادہ نیلہ ہوگا اس حصے میں زیادہ بارش ہوگی کون کون سی جانب سے ہوایں آتی ہیں تو ہواوں کا جو ہے آپ دیکھ لیجئے یہ یہاں پر ہے ہے نا ہوا دیکھئے نیچے اہم ہوایں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں تو بحر اقیانوس کی طرف سے زیادہ ہوایں آ رہی ہیں شمال کی طرف سے آ رہی ہیں برازیل کے اور مشرق کی طرف سے آ رہی ہیں شمال مشرق کی طرف سے آ رہی ہیں اور جنوب مشرق کی طرف سے بھی آ رہی ہیں تو یہ ہوایں جو ہیں وہ چاروں طرف پھیلی بھی ہیں تو جب آپ اس نقشے کو دیکھیں گے تو آپ کو اس بات کا پتہ چل جائے گا دیکھیں اب یہاں سینٹیگریٹ دیا ہے 28 سینٹیگریٹ 28 سینٹیگریٹ 23 سینٹیگریٹ 23 سینٹیگریٹ اور یہاں 23 سینٹیگریٹ تو جہاں 28 سینٹیگریٹ ہے وہاں پر یعنی جو جو علاقے یہ دیکھیں جہاں 28 سینٹیگریٹ ہے وہاں پر زیادہ گرمی پڑ رہی ہے اوسطن ہے نا زیادہ گرمی پڑ رہی ہے وہاں پر کوئی بھی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں پر 50 کروس کرتا ہو 50 کروس کر رہا ہے جسے درجہ حرارت 50 سینٹی گریٹ کروس کر رہا ہے ایسا آپ کو یہاں پر کئی بھی اوسطن جو ہے نظر نہیں آئے گا لیکن ایسی چیز جو ہے وہ سہرہ آزم سہارہ میں نظر آئے گی سمجھ رہے گی نہیں جو افریقہ میں اور وہاں بارش بھی نہیں ہوتی سہرہ ہے کیونکہ پورا کے پورا بہت کم ریئرس ریئر بارش ہوتی ہے تو ہوتی ہے ورنہ نہیں ہوتی ہے تو یہ اٹھائیس ڈگری سینٹی گریٹ تیس ڈگری سینٹی گریٹ یہ اوسطن درجہ حرارت ہے لیکن برازیل کا زیادہ تر حصہ جو جو ایمیزون ویلی سے گزرتا ہے وہاں پر زندگی اس لائق نہیں ہے کہ رہا جائے کیونکہ گھنے جنگلات ہیں اشراط الارض یعنی کیڑے مکوڑے ہیں دلدلی زمینے ہیں بہت گھنہ جنگل ہونی کی وجہ سے لوگ جاتے نہیں ہیں تو ابھی بھی جو ہے اس کے جو جنگلات ہیں جس کا زیادہ تر حصہ ایمیزون کے جنگلات کا جو ہے وہ زیادہ تر حصہ برازیل میں تو یہاں پر پوری طرح لوگ ابھی پہنچ نہیں پائیں ابھی بھی آج بھی تو مطلب ابھی کچھ حصہ بچا ہوا ہے لیکن جنگلات کا اور یہاں پر جو ہے وہ بہت ہی گھنے جنگلات بہت ہی مختلف ٹائپ کے جانور ہے نا اگر آپ نے جو ہے اگر کیا کسی درخت کی شاخ کو پکڑ لیا تو پتا چلا وہ شاخ نہیں ساں پہ گرین گلر کا تو اس طرح کی چیزیں آئیے یہ تمام سوالات کے جوابات جو ہے ہم کو برازیل میں سائے باران کا علاقہ پہچانی ہے وہاں کی آبو ہوا سائے باران کے تعلق سے ایک چیز سمجھ لو کہ سائے باران اس علاقے کو کہتے ہیں جیسے کہ یوں سمجھ یہ آپ کہ کوسا میں بارش ہوئی اور ممرا پہنچتے پہنچتے وہ کم ہو گئی یعنی کوسا کی علاقے میں بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے اور ممرا کے علاقے میں جو ہے بارش اقدم کم ہو رہی ہے اقدم کم ہو رہی ہے تو وہ جو ہے سائے باران کا علاقہ کہہ رہے گا یعنی بارش ایک جگہ برس جاتی ہے اور اس کے بعد بچا کچا جو مطلب بچی کچی بارش جو ہے وہ کسی اور علاقے میں جا کر ہوتی ہے پڑو اس کے تو وہ سائے باران کا علاقہ ہوتا ہے ہم؟ تو سائے باران کے علاقے میں بارش نسبتا کم ہوتی ہے یعنی تو برازیل میں سایہ بارہ کا علاقہ بھی جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا تو وہاں کی آب و ہوا کی کیفیت آپ دیکھ لیجئے اب آئیے آپ یہاں دیکھئے برازیل کا بلند علاقہ برازیل کی قدرتی ساخت کی امودی تراش ایمیزون دریہ کی وادیاں جو ہیں وہاں پر پانچ سو میٹر ہے نا صفر سے پانچ سو میٹر دریہ ایمیزون یہاں بارہ سو میٹر یہاں دو ہزار میٹر پیرے گوئے اور پیرانہ دریہ ان کے وادیاں ہیں پھر ساحلی علاقہ جو برازیل کا بلند زمین کا علاقہ یہ اونچا علاقہ ہے امودی چٹانے تو کہیں پر جو ہے یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو ہزار میٹر سے زیادہ اگر آپ بلندی کی بات کریں گے تو دو ہزار میٹر سے زیادہ بلندی نظر نہیں آتی پہاڑوں کی بھی ہے نا اور اگر بارش کے میلی میٹر کی بات کریں گے تو آپ دیکھیں کہ بارش جو ہے وہ یہاں پر کہیں دو ہزار میلی میٹر ہو رہی ہے ہے نا الگ 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 جگہ الگ الگ وہ ہے یہاں پر دو ہزار میلی میٹر ہے لیکن اس علاقے میں آٹھ سو میلی میٹر ہے جو تیویس ڈگری سینٹی گریٹ دیرہ چھ سو میلی میٹر ہے کہیں اوپر کی طرف جاتے ہیں آپ تو پندرہ سو میلی میٹر بارش ہو رہی ہے درجہ حرارت ایککیس ڈگری سینٹی گریٹ ہے اور کہیں جو اٹھائیس ڈگری سینٹی گریٹ ہے جہاں جہاں درجہ حرارت زیادہ ہے وہاں وہاں آپ کو بارش زیادہ نظر آئے گی دو ہزار میلی میٹر بارش ہے اس طرف جو ہے آپ کے فون کے لیفٹ سائیڈ میں میٹر دیا ہوا ہے دو ہزار میٹر ایک ہزار میٹر پانچ سو میٹر سفر میٹر ہے نا اور رائٹ سائیڈ میں بارش میں میلی میٹر دیا ہوا ہے بارش میلی میٹر میں رائٹ سائیڈ میں آپ نے فون پکڑا ہے اس کے رائٹ سائیڈ میں میلی میٹر تو یہ برازیل کا بلند زمینی علاقہ ہے بلکل رائٹ سائیڈ کے آپ کے اس میں جو ہے تین ہزار چھ سو کلومیٹر کا مطب تھی تین ہزار چھ سو کلومیٹر لنبا ہے وہ یا آپ اس کو چوڑا کہہ سکتے ہیں اور پھر آٹ سو دو ہزار آٹ سو کلومیٹر چوڑائی میں پھر کہیں پر جو ہے ایمیزان ویلی جو ہے بارہ سو کلومیٹر ہے تو یہ اس کی امودی ساخت ہے برازیل کی قدرتی ساخت بارش سینٹی گریڈ اٹھائیس ڈگری سینٹی گریڈ جہاں پر ہے درجہ حرارت زیادہ گرمی پڑھ رہی وہاں زیادہ بارش بھی ہو رہی ہے بیس ہزار دو ہزار میلی میٹر اٹھائیس ڈگری سینٹی گریڈ جہاں پر ہے وہاں سولہ سو اوسطہ نہیں ہے تو سولہ سو میلی میٹر بارش ہو رہی ہے اٹھائیس ڈگری سینٹی گریڈ ہے تو پندرہ سو میلی میٹر بارش ہو رہی ہے تو بارش یہاں ہر جگہ نظر آئے گی آپ کو یہاں پر جو ہے جہاں تیئیس ڈگری سینٹی گریڈ ایک علاقہ ایسا ہے برازیل کا بلند زمینی علاقہ جہاں پر چھے سو میلی میٹر باریش ہو رہی ہے یہ جنوب کا علاقہ ہے اور یہ شمال کا علاقہ ہے برازیل کے اور یہ جتنی ججہ چیزیں ہیں ہم اس کو آگے چل کر پڑھتے ہیں کہ کس طرح کی آبو ہوا ہے اور کس طرح کی چیزیں ہیں سالانہ درجہ حرارت بھی آپ نے دیکھا عوصتن درجہ حرارت ہر جگہ جو ہے تیس کے اندر ہی ہے عوصتن درجہ حرارت کئی اٹھائیس ہے کئی تیس ہے بارش بہت زیادہ ہوتی ہے اب یہاں اگر یہ دیکھیں اس طرف بھارت آ رہا ہے تو یہ ہم نے برازیل کو دیکھ لیا کہ برازیل کے تقریباً کچھ ہی علاقے ایسے ہیں جہاں چھے سو میلی میٹر بارش ہوتی ہے وہ ہے برازیل کا بلند زمینی علاقہ باقی جو دریاؤں کی وادیاں ہیں وہاں پر کئی دو ہزار میلی میٹر ہے کئی سولہ سو میلی میٹر ہے کئی پندرہ سو میلی میٹر بارش ہے تو یعنی بارش کا تناسب زیادہ ہے وہاں پر ایک علاقے کو چھوڑ کر برازیل کا بلند زمینی علاقہ جو ہے جو تئیس سینٹی گریڈ ہے اور چھے سو میلی میٹر بارش ہے یعنی آپ اپنے رائٹ سائیڈ میں دیکھئے جو بلند علاقہ ہے زمینی برازیل کا بلند زمینی علاقہ پیرہ گوئے اور پیرانہ کی وادیاں ایمیزون دریا کی وادیاں گیانہ کی بلند زمین ہے نا آپ اس کو اچھے سے دیکھیں بھارت بھارت میں چار ہزار میلی میٹر سے زیادہ بارش والا علاقہ کون سا ہے بھارت میں جو ہے بہت زیادہ ویرییشن ہے بارش کے تناسب میں بھی مطلب بہت زیادہ فرق پایا جائے گا تنب وہ پایا جائے گا ایک طرح کی چیزیں نہیں ہیں کئی پر بہت زیادہ بارش ہوتی تو ایسا بھی علاقہ ہے جیسے راجستان کا علاقہ وہاں پر بہت کم بارش ہوتی چار ہزار میلی میٹر سے زیادہ بارش والا علاقہ کون سا ہے تو آپ دیکھئے یہاں پر چار ہزار میلی میٹر سے جو نیلی لائن ہے چار ہزار میلی میٹر کا مطلب ہے چار ہزار میلی میٹر جو ہے اس کو کہتے ہیں چار میٹر بارش تو یہ پورا کے پورا یہ کیرالا ممبئی کرناٹک ان علاقوں میں جو ہے وہ سب سے زیادہ بارش ہو رہی ہے اور پھر جب آپ یہاں سے اس طرف آتے ہیں آپ رائٹ سائٹ پر دیکھئے نقشے میں تو یہ میگھالے موسین رام چیرہ پونجی جو میگھالے کا حصہ ہے یہاں پر زیادہ بارش ہوتی ہے چار ہزار میلی میٹر سے زیادہ یا چار ہزار میلی میٹر اب آپ جیسے جیسے جائیں گے یہ جو آپ کا جو گراف دیکھ رہے ہیں درجہ حرارت ڈگری سینٹی گریڈ اٹھارا اور مانسون ہی ہوا ہے تو یہاں آئیستہ آئیستہ جو اوپر کی طرف جیسے جائیں گے جو یہ ڈارک بلو ہے یہ ہلکا بلو ہوتا جائے گا تو ویسے ویسے جو ہے اس کا مطلب یہ یہ کہ ساب اب جو ہے وہ بارش جو ہے وہ کم ہوتی جاری ہے میلی میٹر میں اب یہاں پر جو دیا گیا ہے اوسطن درجہ حرارت دیا گیا ہے ہے نا کہیں پر 29 ڈگری ہے اب ہم بہرے عرب کی طرف آتے ہیں بہرے عرب آپ نے موبائل پکڑا اس کے لیفٹ میں دیکھئے ایرے بیئن سی ہمارا ممبئی وغیرہ یہ ایرے بیئن سی کہلاتا ہے تو یہاں پر لکش دیب جہاں یہاں 29 سنٹی گریڈ ہے اوسطن درجہ حرارت کیرالا میں جو ہے وہ کئی 23 ڈگری سنٹی گریڈ ہے کئی 29 ڈگری سنٹی گریڈ کئی 23 ڈگری سنٹی گریڈ آپ اور یہ تمیلناڈوں کی طرف جائیں گے اور آندھرا کی طرف جائیں گے آندھرا میں 29 ڈگری سنٹی گریڈ ہے کرناڈک کی طرف 29 ڈگری آندھرا میں جو ہے 29 ڈگری ہے تو یہ کئی 29 ہے کئی تئیس ہے کئی چھبیس ہے اوسطن اوسطن کا مطلب یہ ہے کہ پورے سال بھر کی گرمی اور سردی میں بارش کا جو ہے وہ مطلب یہ درجہ حرارت کتنے ڈگری سیلسیس ہوتا ہے کچھ علاقے ایسے ہیں جیسے کہ ہمارے تھار کا ہے ریگستان وغیرہ یہاں تو گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے سوری اس کو بھارت کا تھار کہتے ہیں تھر کا ریگستان جو ہے یہ بھارت کا سہرائے آزم کہلاتا ہے راجستان کا تو یہاں گرمی بہت زیادہ پڑتی لیکن سردیوں کے موسم میں آپ دیکھیں یہ کہ یہاں پر سردی بھی پڑتی ہے جیسے درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے گر جاتا ہے اچھا ریگستان کے خاص بات یہ بھی ہے اگر آپ ریگستان میں جائیں تو دن میں تو بہت گرمی پڑتی ہے لیکن رات میں موسم نظبتاً سرد ہو جاتا ہے ہمارے جو یہ علاقے ہیں کیا نام اس کا ساحلی علاقے ہیں وہاں پر موسم موتدل رہتا ہے آپ ممبئی سے لے کر بہر عرب سے لے کر بہیر بنگال تک جائیں تو آپ کو موسم موتدل ملے گا یعنی بہت زیادہ گرمی بھی نہیں ہے بہت زیادہ سردی بھی نہیں ہے لیکن زمینی علاقوں کی طرف آئیں گے آپ جہاں بارش کم ہو رہی ہے تو وہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ سردی کے موسم میں شدید سردی پڑتی ہے گرمی کے موسم میں بہت بھیانک گرمی پڑتی ہے یہ جو آپ کو بلکل وائٹ جیسا نظر آ رہا ہے یا یہ بلکل ہلکا نیلہ نظر آ رہا ہے تو یہ علاقے گرم ہیں اور یہاں پر کم بارش بھی ہوتی ہے جو اندر کے علاقے ہیں نیلے کے بعد یہ کم نیلہ اس کے بعد یہ بیچ کا علاقہ دونوں کے بیچ کا یہ 29 اور 26 کے بیچ کا علاقہ تو یہاں پر جو ہے اور یہ جو بلکل وائٹ نظر آ رہا ہے اس طرف یہاں پر تو مطلب بلکل ہی وہاں زیادہ گرمی ہوتی ہے تو جہاں پر گرم اور ایسے علاقے جیسے کہ تھار کارکستان راجستان وغیرہ میں بارش بھی کم ہوتی ہے بارش اوپر کشمیر کی طرف بھی کم ہوتی ہے لیکن کشمیر کی طرف برباری ہوتی ہے موسم اکثر اونچے بلند پاڑی علاقوں میں تھنڈا ہی ہوتا ہے ہندوستان میں سب سے زیادہ بارش گیارہ ہزار میلی میٹر سے زیادہ بارش جو ہے وہ موسین رام اور چیرہ پونجی میں ہوتی ہے جو کہ میگھالے میں بھارت کا مشریقی شمال مشریقی علاقہ یہ سات اسٹیٹ جو ہے ان میں میں گھالے جو ہے اسی میں موسین رام اور چیرہ پونجی ہے تو یہاں پر جو ہے سب سے زیادہ بارش ہوتی ہے گیارہ ہزار میلی میٹر ہم نے اس نقشے کو دیکھا ہم بارش کو سمجھتے ہیں اب پھر یہ ہم آ رہے ہیں اس کی طرف برازیل کی طرف برازیل میں آپ نے جو یہ نقشہ دیکھا ہے یہ جو آپ گلابی یا اس کو ریٹ کہہ سکتے ہیں یہ زیادہ درجہ حرارت کا ہے اور یہ جو نیچے نیلی لائن جا رہی ہے رائٹ سائیڈ میں بیلیم میں یہ کم درجہ حرارت کی ہے اور جو آپ یہ گرین ستون دیکھ رہے ہیں گراف دیکھ رہے ہیں گرین ستون تو یہ بارش کی ہے یہ کتنے میلی میٹر بارش ہو رہی ہے اور یہاں پر دیکھئے اپریل میں جنوری فروری لیفٹ سے آپ دیکھئے گا بیلیم کی طرف جنوری فروری مارچ اپریل میں جون جولائی یہ ہم کہاں کا دیکھ رہے ہیں بیلیم میناز ریدو جانیرو پورٹو ایلیگیرو یہ ہم دیکھ رہے ہیں برازیل کا ہے نا برازیل کا گراف دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھئے کہ اپریل مارچ فروری اور جنوری جنوری فروری مارچ اپریل میں تو جنوری میں خوب بارش ہو رہی ہے سب فروری میں اس سے زیادہ ہو رہی ہے مارچ میں اور زیادہ بارش میلی میٹر کے حساب سے آپ دیکھیں کہ چار سو میلی میٹر سے زیادہ ہی بارش ہو رہی ہے ہے نا اور درجہ حرارت بھی جو ہے یہ پچیس ہے تیس ہے جہاں جہاں بارش زیادہ ہے وہاں درجہ حرارت بھی زیادہ ہے درجہ حرارت زیادہ ہے اس لئے بارش بھی بہت ہو رہی ہے اور وہیں پر گھنے جنگلات بھی ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے مئی میں جو ہے بارش کا تناسب کم ہوتا جاتا ہے جون جولائی اگست سپٹیمبر اکتوبر نومبر ڈیسمبر میں یعنی دیسمبر جنوری ڈیسمبر میں زیادہ بارش ہوئی پھر جنوری میں ہوئی پھر فروری میں وی پھر مارچ میں وی اپریل میں میں ایک ہے نا آپ نے دیکھا اور کم بارش کب ہو رہی ہے جون جولائی اگس سپٹمبر اکتوبر نورمبر میں کم بارش ہوتی ہے یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دو سو میلی میٹر سے کم بارش کب کب ہو رہی ہے ساپ سو میٹر سے زیادہ یا دو سو میٹر سے کم تو وہ ہو رہی ہے نورمبر اکتوبر سپٹمبر اگس جولائی اور جون جولائی میں ہو رہی اور 300 میلی میٹر سے زیادہ بارش 400 میلی میٹر اور 500 میلی میٹر کے قریب قریب پہنچ رہی ہو کب پہنچ رہی ہے 400 سے پہنچ رہی ہے تو وہ آپ کو دیکھیں مائی میں پہنچ رہی ہے اپریل ہے مارچ ہے ہے نا یہ آپ گراف دیکھ رہے ہیں تو یہ جو ہے جتنا بڑا جیسے کہ مارچ میں سب سے زیادہ بارش ہو رہی ہے یہ کہاں پر بیلیم کا دیا ہوا ہے میناز کا دیکھئے یہ بھی ویسے ہی ماملہ ہے بارش میلی میٹر میں آپ کے جو ہے سکون کے رائٹ سائیڈ میں اور سینٹی گریڈ میں درجہ حرارت لیفٹ سائیڈ میں لکھا ہوا ہے آپ نے دیکھا آپ اس نقشے کو دیکھیں گے تو آپ کو ہر جگہ کا پتا چل جائے گا کہ کس جگہ کیسی بارش ہو رہی ہے گرین کلر کی رائن جو جا رہی ہے اپنا ریڈ کلر کی وہ زیادہ درجہ حرارت والی لائن ہے اور گرین کلر کی یہ کم سے کم ہے بلو کلر کی جو ہے وہ کم سے کم ہے یہ کم سے کم درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تو آپ دیکھئے یہاں پر بھی جو ہے جنوری میں ڈسمبر میں زیادہ بارش ہو رہی ہے نومبر میں ہو رہی ہے ڈسمبر میں ہو رہی ہے آپ اس طرح سے آئیے سپٹیمبر سے سپٹیمبر اکتوبر نومبر ڈسمبر جنوری میں زیادہ بارش ہے مارچ میں زیادہ بارش ہے فروری اور مارچ میں زیادہ بارش ہے پھر اپریل میں تھوڑی کم ہوئی ہے پھر بھی زیادہ ہے دوسری کی مقابلے میں صرف مارچ سے کم ہے اور مئی میں جو ہے وہ اپریل سے کم ہے لیکن دیگر اس سے زیادہ ہے پھر جون میں جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے جون جولائی میں کم ہے آپ دیکھئے ایسا جنوری فروری مارچ اپریل میں جون ہے نا بارش اس طرح جو ہے پھر ڈیسمبر اکتوبر ڈیسمبر میں صرف زیادہ ہے تو سب سے زیادہ بارش جو ہوتی ہے وہ مارچ اپریل مارچ فروری مارچ اور اپریل میں میناز میں سب سے زیادہ بارش ہوتی ہے جب سب سے زیادہ بارش ہوتی ہے تو درجہ حرارت بھی وہاں زیادہ ہی ہے اب ریدیو جینیرو یہاں پر آئیے تو یہاں پر بھی بارش اور درجہ حرارت بارش میلی میٹر میں یہ ریدیو جینیرو جو شہر ہے اور سینٹی گریڈ میں گرمی ہے نا تو آپ دیکھئے کہ یہاں پر بھی جو ہے یہاں پر کم بارش ہو رہی ہے اگر ہم تینوں شہروں کا جائزہ لیں تو سب سے زیادہ بارش جو ہے بیلیم میں ہوتی ہے پھر میناز میں نظر آ رہی ہے ہمیں اور ریدو جانیرو اور پورتو ایلگیرو میں جو ہے بارش کا تناسو بہت ہی کم ہے اس کے ستون چھوٹے چھوٹے ہیں آپ دیکھ لیجیے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ بارش کس جگہ ہوری ہے اس ستون کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بیلیم میں سب سے زیادہ ہوری ہے پھر میناز میں ہوری ہے پھر اس کے بعد جو ہے آپ کا جو ہے ریدو جانیرو میں ہوری ہے اور سب سے کم جو ہے پورتو ایلگیرو میں ہوری ہے بارش سینٹی گریڈ تو یہاں پر جو ہے درجہ حرارت دیکھیں کم بھی ہو رہا ہے کم سے کم درجہ حرارت کیا آ رہا ہے تو کم سے کم درجہ حرارت جاتا ہے اگر ہم جون اور جولائی میں جائیں تو دس ڈگری سنٹی گریڈ جاتا ہے پورٹویلی گریم میں دس ڈگری سنٹی گریڈ یہاں پر کہیں گیا ہے میناس میں نہیں ہے سب کم سے کم میں آپ کا جو بیلیم میں بھی نہیں ہے ہے نا وہ 20 سے 25 ڈگری سنٹی گریڈ کے قریب ہے لیکن یہاں پر سردیاں پڑتی ہیں تو یہ دس ڈگری سنٹی گریڈ تک جا رہا ہے کس مہینے میں جون اور جولائی میں بعد میں پھر وہ جیسے جیسے آپ سپٹیمبر اکتوبر یہ اس طرف جائیں گے تو درجہ حرارت بڑے گا لیکن بارش کا تناسب یہاں پر کم ہے تو ہر جگہ ہر شہر کی جو ہے وہ الگ 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 جو ہے مطلب موسم ہے کہیں بارش بہت زیادہ ہوتی ہے اور کہیں کم ہوتی ہے لیکن بہت زیادہ بارش جو ہے خاص طور پر ایمیزون ویلی میں ہوتی ہے جنگلات جو ہے گھنے جنگلات پھر آپ جو ہے آئیے اس طرف ریزو جینیرو دیکھ لی آپ نے ریزو جینیرو میں بھی جو ہے وہ دسمبر فروری مارچ لیکن یہاں پر بھی جو ہے بارش کا تناسب جو ہے ملی میٹر کے حساب سے گر آپ دیکھیں گے تو سو سے زیادہ ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ پہ ریزو جینیرو میں بارش ہو رہی ہے سالانہ اوسطن بارش کا جو ہے وہ سو ملی میٹر سے زیادہ تناسب ہے دیکھیں آپ گرمی ہے گرمی کا تناسب آپ کو ملے گا کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ تو بارش کا تناسب تو پورٹو ایلی گرو اور ریزو جینیرو میں جو ہے بارش کم ہوتی ہے لیکن ایک فرق کیا ہے کہ پورٹو ایلی گرو میں جو ہے وہ زیادہ سردی بھی پڑتی ہے گرمی کم پڑتی ہے کچھ مہینوں میں لیکن ریو دی جینیرو میں ایسا ماملہ نہیں ہے یہاں اوسطن درجہ حرارت ہے یہاں تو کچھ مہینوں میں کم بھی ہوتا ہے جن جولائی میں پورٹو ایلی گرو میں لیکن ریزو جینیرو میں جو ہے ایسا نہیں ہوتا یعنی آزم درجہ حرارت یعنی زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اور اقل درجہ حرارت یعنی کم سے کم درجہ حرارت اور بارش کی تقسیم بھی آپ نے دیکھی تمام چیزیں دیکھی تو جب آپ اس کو دیکھیں گے اچھی طرح نقشے سے دوستی کریں گے اور یہ ترسیم سے دوستی کریں گے آپ اس کو بار بار دیکھیں گے تو آپ کو جو یہاں پر سوالات دیئے ہوئے وہ بہت آسانی سے آپ کر سکتے ہیں جیسے کہ بتائیے تو بھلا چاروں شہروں میں کن مہینوں میں درجہ حرارت سب سے زیادہ ہوتا ہے اب دیکھیں چار شہریں تیس مہینے میں درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے تو صاحب پتا یہ چلا کہ اگر چاروں شہروں میں آپ دیکھیں تو اگست جولائی میں درجہ حرارت جو ہے وہ شباب پر ہوتا ہے مطلب زیادہ ہوتا ہے تیس ڈگری سے زیادہ یہاں پر میناز میں دیکھ لیجے بیلیم میں دیکھ لیجے یہاں پر ریدو جائنیرو میں 25 اور 30 کے دربیان ہی رہتا ہے لیکن یہ اگست جولائی اور اس مہینے میں پورٹویلیگرو میں جو ہے وہ بھی جو ہے جون جولائی اگست میں اگست میں زیادہ ہوگا سپٹیمبر میں زیادہ رہے گا درجہ حرارت اور یہاں پر جو ہے آٹھ ڈیسیمبر میں زیادہ رہے گا درجہ حرارت یہاں پر آپ دیکھئے وہاں درجہ حرارت دسمبر میں جہاں زیادہ ہوتا ہے پورٹو ایلیگریو میں دیکھیں اس کا یہ مطلب جو ہے یہ گرین ایر ریڈ لائن جا رہی ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ درجہ حرارت زیادہ ہے یہاں دسمبر کا مہینہ آ رہا ہے نومبر میں زیادہ ہو رہا ہے بیلیم میں اکتوبر میں زیادہ ہو رہا ہے لیکن کچھ شہریں ایسے ہیں جہاں پر الگ الگ جس میں جو ہے یہاں پر لیکن اب یہ آپ اس طرف آئیں گے تو جون جولائی میں یہاں کم ہو جاتا ہے پورٹو ایلیگریو میں تو یہ جو نیچے لائن آئی اس کا مطلب کم یہ جو ریڈ لائن ہے یہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اور یہ جو بلو لائن ہے یہ کم سے کم درجہ حرارت تو آپ اس کو دیکھ کر درجہ حرارت کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں چلیے ہم آگے کی طرف چلتے ہیں برازل میں برسات کے موسم کا عرصہ کون سا ہے تو اگر برازل میں برسات کے موسم کا عرصہ دیکھیں تو ہر جگہ ابھی آپ دیکھتے ہیں مارچ فروری میں خوب بارش ہو رہی ہے جنوری میں ہو رہی ہے ڈیسمبر میں ہو رہی ہے اپریل میں ہو رہی ہے پھر یہ جو اس طرف جا کر نومبر اکتوبر ستمبر میں جو کم بارش ہوتی سمجھنے آپ تو جہاں پر کم بارش اور زیادہ بارش لیکن وہ مختلف شہروں میں مختلف کئی بارش کا تناسب زیادہ ہے کہیں پر کم ہے تو آپ کو سب سے زیادہ بارش بیلیم میں ملے گی میناس میں ملے گی اور پورٹو ایلی گیروں اور ریدو جانیرو میں کم بارش ہوتی ہے آئیے ہم پڑھتے ہیں اس کو جغرافیہی وضاحت میں نے آپ کو موسم بتلا دیا کہ کیسے جو ہے جیسے کہ یہاں پر سوال ہے ریدو جانیرو میں امون کس قسم کی آبو ہوا ہوگی آپ دیکھئے یہاں بارش ہو رہی ہے اب اس کو اس کو ہم اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ جس طرح بیلیم میں ہے یہاں آبو ہوا جو ہے یہ یہاں گرمی کم پڑتی ہے بارش بھی کم ہوتی ہے پورٹو ایلی گیرو کا بھی معاملہ ویسے ہی ہے آئیے پہلے برازیل جغرافیہی وضاحت برازیل کی عرض البلدی اس سے زیادہ ہونے کی وجہ سے آبو ہوا میں تنوہ پائے جاتا ہے پھیلا ہوا ہے اور کافی بڑا ہے تو دیکھیں ابھی آبو ہوا جو علاقے جیسے کہیں بھی ہندوستان کو لے لیجیے ہندوستان برازیل کے اتنا بڑا نہیں لیکن دنیا کا بڑا ملک ہے ساتھوں بڑا ملک یہاں بھی ایک جیسا موسم نہیں پائے جاتا موسم میں تنوہ پائے جاتا ہے تو برازیل میں بھی موسم میں تنوہ ہے برازیل کے عرض البلدی اس سے زیادہ ہونے کی وجہ سے آبو ہوا میں تنوہ پائے جاتا ہے جیسے خطہ استوا کے قریب گرم جبکہ خطہ جدی کے جنوب میں موتدی لابو ہوا پائی جاتی جہاں پر خطہ استوا ہے زیرو ڈگری ہے وہاں پر موسم گرم بھی ہے اور زیادہ بارش بھی ہوتی ہے جہاں خطہ جدی ہے وہاں کم گرمی پڑتی ہے اور بارش بھی کم ہوتی ہے تو خطہ استوا کے علاقے میں گرم آبو ہوا اور خطہ جدی کے جنوب میں موتدی لابو ہوا برازیل میں پائی جاتی ہے جنوب مشرقی اور شمال مشرقی سمتوں سے آنے والی مشرقی تجارتی ہواوں سے ملک میں بارش ہوتی ہے یہاں بارش کیسے ہوتی ہے جنوب مشرقی ہواوں سے اور شمال مشرقی سمتوں سے آنے والی مشرقی تجارتی ہواوں سے برازیل میں بارش ہوتی ہے درارت کے تناظر میں برازیل کا شمالی علاقہ گرم ہے جبکہ جنوبی علاقے کا درجہ حرارت نزبتاً کم ہے اس میں موسم کے لحاظ سے تنوہ پائے جاتا ہے برازیل کی بات کریں گے تو اس کا شمالی علاقہ برازیل کا شمالی علاقہ جو ہے وہ گرم ہے اور جنوبی علاقہ جو ہے وہ کم گرم ہے شمال دریاں کا جہاں پر امیزون ویلی ہے جہاں پر خطے استوائے جہاں پر خوب بارش ہوتی ہے جہاں پر گھنے جنگلات ہیں امیزون ویلی پوری کے پوری امیزون دریاں پھیلا ہوا ہے نا کافی بڑا ہے تو اس کا جو جنوبی علاقہ ہے وہ درجہ حرارت وہاں کا کم ہے شمال کے مقابلے میں اس میں موسم کے لحاظ سے فرق پائے جاتا ہے تنو پائے جاتا ہے برازیل کے ساحلی علاقوں میں خطے استوائے کے قریب درجہ حرارت میں بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا برازیل کے جو ساحلی علاقے ہیں سمندری علاقے ہیں یعنی بحر اقیانوس والا علاقہ ہے وہاں پر وہ خطے استوائے کے اگر قریب بھی ہے تو درجہ حرارت میں بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا اس کی وجہ کیا ہے کہ سمندر کے قریب کے علاقوں کا درجہ حرارت جو ہے وہ عموماً موتدل رہتا ہے خطے اس طوا کے قریب درجہ حرارت میں بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا ان علاقوں میں امودی سمٹ میں ہوایں بہتی ہیں اسی طرح تیجارتی ہواوں کے ارتکاز یا پٹا کمزور ہونے کی وجہ سے گردباد پیدا نہیں تیار نہیں ہوتے اسی لیے برازیل کے ساحلی حصے میں توفان شازو نادیری آتے ہیں کبھی کبار ون سینا بلو مون جو ہیں وہ توفان آتے ہیں درجہ حرارت کے تناظر میں برازیل کا شمالی علاقہ گرم ہے جبکہ جنوبی علاقے کا درجہ حرارت نظبتاً کم ہے اس میں موسم کے لحاظ سے تنوہ پایا جاتا ہے برازیل کے ساحلی علاقوں میں خطے اس طوا کے قریب درجہ حرارت میں بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا ان علاقوں میں امودی سمٹ میں ہوایں تیار بہتی ہیں اس طرح تجارتی ہواوں کے ارتکاز یا پٹا کمزور ہونے کی وجہ سے گردباد تیار نہیں ہوتے اسی لیے برازیل کے ساحلی علاقوں میں توفان شازو نادیری آتے ہیں کیونکہ یہاں پر تجارتی ہواوں کے ارتکاز یا پٹا کمزور ہونے کی وجہ سے گردباد تیار نہیں ہوتا اسی لیے برازیل کے ساحلی علاقوں میں شازو نادیری ہی ٹوفان آتے ہیں تو کیوں ٹوفان کم آتے ہیں تو اس کا جواب جو ہی یہ ہے اس علاقوں میں یعنی برازیل کے علاقوں میں ساحلی علاقے جو ہیں ان میں امودی سمٹ میں ہواے بہتی ہے اس طرح تجارتی ہواوں کے ارتکاز یا پٹہ کمزور ہونے کی وجہ سے گرد بات تیار نہیں ہوتے اسی لیے برازیل کے ساحلی علاقوں میں طوفان شاز و نادری آتے ہیں اس ملک کا بیشتر حصہ منتقہ حرام میں آتا ہے ملک کے شمالی حصے سے خطہ استوہ گزرتا ہے اس حصے میں ہوا کا درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے ملک کے شمالی حصے میں امیزون کی وادی میں درجہ حرارت عوستان 25 سے 28 سلسیت ہوتا ہے یہاں بارش بھی زیادہ ہوتی ہے جبکہ بلند زمینی علاقے کا موسم سرد ہوتا ہے آپ یاد رکھئے جہاں جہاں ساتے سمندر سے بلندی بڑھتی جائے گی پہاڑی علاقوں میں آپ جائیں گے خاص طور پر اگر آپ پہاڑی علاقوں میں جاتے ہیں تو وہاں پر موسم سرد ہوتا ہے جہاں پر امیزون میں جو ہے یہاں کے بلند علاقوں میں ویسا موسم نہیں ہوتا جیسے ہوارے یہاں کارگل میں ہوتا ہے ویسا موسم نہیں ہے لیکن نسبتاً سرد ہوتا ہے جہاں جہاں بلندی بڑھتی ہے وہاں موسم سرد ہوتا ہے سمندر کی وجہ سے ساحلی علاقے میں آب و ہوا موتدل رہتی ہے جہاں سمندر ہوگا تو ساحلی علاقہ جو گا وہاں پر کہیں پر بھی ہو تو وہاں پر آب و ہوا موتدل اور مرتوب ہوگی سمندر کی وجہ سے برازیل کے ساحلی علاقے میں آب و ہوا آب و ہوا موتدل اور مرتوب ہوتی ہے نمی پائی جاتی ہوا میں ایمیزون کی وادی میں تقریباً دو ہزار میلی میٹر بارش ہوتی ہے جبکہ جنوب مشرقی ساحلی علاقے میں ایک ہزار سے بارہ سو میلی میٹر بارش ہوتی ہے ایمیزون کی وادی میں دو ہزار میلی میٹر بارش ہو رہی ہے جبکہ جنوب مشرقی علاقے میں یعنی جنوب مشرقی علاقے بولے تو آپ کیا جو موبائل ہے اس کے لیفٹ سائیڈ میں نقشے میں دیکھیں گے آپ تو وہاں پر بارش یعنی ساؤت میں بارش جو ہے سو سے بارہ سو میلی میٹر ہوتی ہے چننہی اور بکیہ بھارت کے بارش کی علاقے میں آپ کو اُسا فرق نظر آتا ہے یہاں پر بھی چار شہر آپ کو دیئے گئے ہیں وہی بارش میلی میٹر میں زیرو سے لے کر نو سو میلی میٹر تک تو ہمارے یہاں جو ہے وہ گیارہ ہزار میلی میٹر ہے ساری گیارہ سو میلی میٹر تک جو بارش ہوتی ہے وہ کہاں پر ہوتی ہے موسین رام اور شیرہ پونجی میں ہوتی ہے ہر جگہ نہیں ہوتی ہے اتنی زیادہ بارش لیکن یہاں چار موسم دیئے گئے ہیں چار شہروں کا کولکتہ دلی ممبئی اور چننہی اس میں سے جو دلی ہے یہ سمندر کے کنارے نہیں ہیں کولکتہ مغربی بنگال کے کنارے یعنی دریاہ ہگلی یہ کنارے اور دریاہ ہگلی آ کر جو ہے ملتا ہے بہر بنگال میں تو کولکتہ کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ سمندر کے کنارے پڑتا ہی ہے تھوڑا سا فاصلہ ہے اس کا سمندر سے لیکن قریب ہے چننہی بلکل سمندر سے لکر ہے ممبئی سمندر سے لکر ہے دلی یہاں کوئی سمندر نہیں ہے دلی دریاہ جمناہ کی کنارے ہیں اب آئیے موسم دیکھی تو یہ یاد رکھی کہ سمندری جو ساحل سمندر ہوگا وہاں موسم موتدل رہے گا تو بارش ملی میٹر میں آپ کو دی گئی ہے اور درجہ حرارت دیا گیا تو آپ دیکھئے جنوری میں دس ڈگری سے کم ہوتا ہے کم سے کم درجہ حرارت اس کا جنوری میں اوسطا درجہ حرارت دس ڈگری زیادہ سے زیادہ پچیس کولکتہ کا فروری میں گرمی کچھ اور بڑھتی ہے کم سے کم جو ہے وہ بارہ سے پندرہ کے بیچ میں ہے وہ دس سے پندرہ کے بیچ میں بلکہ پندرہ سے قریب ہے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آپ جنوری میں دیکھیں گے کولکتہ کو تو تیس ڈگری سیلسی ایس اک پہنچے گا اوسطن کی بات کر رہا ہوں میں تو یہ جو نیچے کی لائن ہے کم سے کم اوپر کی لائن جو ہے نیلی لائن کم سے کم کی ہے اور جو ریڈ لائن ہے وہ زیادہ سے زیادہ کی مارچ میں آپ دیکھیں گرمی بڑھتی جاتی ہے مارچ میں جا رہا ہے یہ بیس ڈگری کے اوپر کم سے کم اور تیس کے اوپر جو ہے وہ دن میں جائے گا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی بات کر رہا ہوں میں پھر اپریل میں اور بڑا میمے اور گرمی بڑی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ آپ دیکھ لیجی پھر جون جولائی اگست میں جو ہے آپ جو ہے وہ بہت زیادہ گرمی نہیں پڑتی اس کی وجہ یہ ہے کہ جون جولائی اگست میں بارش ہوتی ہے بارش میلی میٹر میں آپ دیکھیں گے بارش بھی میلی میٹر میں اور پھر جو ہے پھر یہ یہاں جا کر اکتوبر نومبر ڈیسمبر تو یہاں سردی ہوتی ہے لیکن جنوری میں زیادہ سردی پڑھ رہی ہے ڈیسمبر سے زیادہ جنوری میں یہاں سردی پڑھتی ہے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ پھر بڑھ بھی جاتا ہے کچھ علاقوں میں لیکن یہ کم سے کم تو اتنے ہی ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو ساحل سمندر ہے وہاں پر آبو ہوا جو ہے وہ موتہ دل رہتی ہے بارش کی بات بتائیں بارش کو اگر ہم دیکھیں گے تو کولکتہ میں اگست اور جولائی میں بہت زیادہ بارش ہوتی ہے جو آپ تین سو میلی میٹر سے زیادہ بارش ہو رہی ہیں ہے نا اگست اور جولائی میں تین سو میلی میٹر اور پھر آپ دیکھیں پھر کہیں جو ہے اکتوبر میں کم ہوتی جاتی ہے نومبر میں بلکل ہی کم ہے یہ بارش کا یہ اب آتے ہیں یہاں پر یہ آپ نے بارش بھی دیکھ لیا میلی میٹر میں اور کم اور کم آپ آئیے دلی کی طرف بارش میلی میٹر میں دیکھیں گے آپ تو دلی میں جو ہے بارش جون جولائی اگست اگست جون جولائی میں ہوتی ہے جون میں ہوتی ہے اگست جولائی جون میں بہت کم بارش ہوتی ہے گرمی زیادہ رہتی ہے میہ اور اپریل میں جو ہے گرمی ہے یہاں پر اور سپٹیمبر میں کم بارش ہے اور گرمی کا جو ہے وہ بہت زیادہ ہے آپ دیکھئے گا چالیس ڈگری سیلسیئس تک گرمی پہنچتی ہے خاص طور پر مائی میں مائی اور اپریل میں جو ہے وہ گرمی بڑھتی جاتی ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اس کا جو ہے وہ چالیس ڈگری ہوتا ہے اور کم سے کم جو ہے وہ اٹھائیس ڈگری یا تیس ڈگری تک پہنچتا ہے یہی جو ہے درجہ حرارت یہاں پر دلی میں جنوری میں کم ہے جنوری فروری میں کم سے کم جو ہے دس سے پانچ کے بیچ میں رہتا ہے پانچ دس سے پانچ ڈگری سیلسیس کے بیچ میں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ بیس سے پچیس کے بیچ میں رہتا ہے تو یعنی سردی بھی غزب کی پڑتی ہے گرمی بھی غزب کی پڑتی ہے لیکن بارش زیادہ نہیں ہوتی یعنی دلی کے علاقے میں بارش کم ہو رہی ہے کولکتا میں اس کے مقابلے میں زیادہ ہو رہی ہے یہاں پر آپ دیکھئے کولکتا اور چنہی کی اگر بات کریں تو یہاں پر جو ہے چنہی میں یعنی تمیل ناڈو میں گرمی کا معاملہ ویسے ہی ہے دلی سے کم ہے دلی سے کچھ کم ہے لیکن پہنتیس چالیس کو لگ رہا ہے یہ مطلب چالیس پورا نہیں ہوتا پہنتیس سے چالیس کے بیچ میں جون میں 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 یہ موسم جو ہے اور پھر جو ہے چنہی میں آپ کو جو ہے وہ سردی بھی بہت زیادہ نظر نہیں آتی کسی بھی موسم میں کم سے کم بیس ڈگری سیلسیس زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ تیس ڈگری کے آس پاس ہے کچھ کم ہے تو آپ کو جو ہے چنہی میں جو ہے وہ سردی بہت زیادہ دکھائی نہیں دیتی اب بارش بھی نظر آتی ہے تو وہ نومبر میں زیادہ ہوتی ہے اور اس کے بعد اکتوبر میں اور پھر ڈیسمبر میں سیپٹمبر تو یہاں پر بارش کا تناسب جو ہے وہ کلکتہ کے مقابلے میں آپ کو کم نظر آتا ہے لیکن گرمی بہرحال یہاں پڑتی ہے یہاں کا درجہ حرارت زیادہ ہے موسم موتدل ہوتا ہے کیونکہ سمندر کے کنارے آپ کو کہیں پر بھی جو ہے وہ سمندر کے کنارے جہاں بھی آپ جائیں گے وہاں پر آپ کو جو ہے وہ پسینہ نکلے گا وہاں آپ لو سے جو ہے لو کا شکار نہیں ہوں گے سائل سمندر کے قریب اب آئیے ممبئی جس ممبئی تو ہمارا جو ممبئی شہر ہے یہ بارش کے معاملے میں ان تینوں شہروں سے زیادہ بڑھ کرے اور گرمی کے معاملے میں بھی ہمارے یہاں جو ہے وہ بلکل موتدل معاملہ ہے اگست جولائی اور اگست میں خوب بارش ہوتی ہے جولائی اگست اور جون میں آپ دیکھ لیجئے جون جولائی اگست زبردست بارش سپٹمبر میں کچھ کم ہوئی اور اکتوبر میں بہت کم ہوئی نومبر میں ہوتی ہے کبھی کبھار بہت اقدم آخری آخری میں میہ میں شروع ہو جاتی ہے خاص طور پر ایک تیس مئی کے قریب جو ہے مطلب وہ یہاں پر خاص طور پر کیرلا میں جو ہے وہ مونسون آتا ہے لیکن اس کے بعد جو ہے اصل بارش جو ہے وہ سب جون جولائی اور اگست میں ہی ہوتی ہے ممبئی کی جہاں تک بات کریں تو جون جولائی اور اگست میں جو ہے وہ زیادہ بارش ہو رہی تو ہمارے ہیں جولائی جو ہے زیادہ چھبیس جولائی آپ کو یاد ہوگا ممبئی میں ہوا تھا اور ابھی جو ہے وہ تین چار روز قبل یا آپ تک یہ جب یہ پہنچے گا تو ایک آدھ ہفتہ گزر جائے گا تو ایک تو اس میں جو ہے دو تین دن جو زبردست بارش بھی جو ساؤت ممبئی کو جو ہے وہاں پانی بھر گیا بہت ساری جگوں پر تو ممبئی میں آپ دیکھیں بارش کا تناسب جو ہے بڑھتا جاتا ہے یہاں پر کتنا ہوا ہے جولائی اگست میں جو ہے وہ سانسو سے آنٹسو ملی میٹر بارش ہو جاتی ہے ایسی بارش کیا آپ دیکھتے ہیں دلی میں ہوئی نہیں کولکتہ میں ہو رہی ہے نہیں سانسو آنٹسو تک نہیں جاتے لوگ یہاں پر ہو رہی ہے چننہی میں خالی نومبر میں جو ہے وہ چار سو تک پہنچتے ہیں لوگ لیکن ہمارے یہاں تو کافی زیادہ بارش ہو رہی ہے ہے نا جولائی میں زیادہ ہو رہی ہے جون میں بھی جو ہے وہ جون اور اگست میں بھی جو ہے وہ بارش کا تناسب جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے پانسو ملی میٹر تک یعنی اچھا خاصا بارش بہت زبردست بارش ہو رہی ہے اب آئیے گرمی کے طرف بعد میں نومبر تک بارش ختم ہو جاتی ہے کم ہوتے جاتی ہے اکتوبر میں ہوتی ہے اکتوبر کا مہینہ جو ہوتا ہے نا تھوڑا سا گرم ہوتا ہے اس کو یہ کہتے ہیں کہ مطلب ایک پیریٹ ہوتا ہے جس میں بارش نہیں ہوتی لیکن اس کے بعد کم بارش ہوتی ہے اس کے بعد پھر نومبر میں اس سے کچھ زیادہ ہوتی ہے اس طرح موسم چلتا ہے اور اس کے بعد جو ہے نومبر کے بعد جو ہے ڈیسمبر آتا ہے تو سردی کا موسم شروع ہو جاتا ہے بلکل سرد موسم جنوری میں بھی سرد موسم رہتا ہے پھر فروری میں جو ہے گرمی بڑھتی ہے مارچ میں جو ہے آپ دیکھیں اب گرمی کی طرف آ جائیے آپ ممبئی کا جو موسم ہوتا ہے وہ موتدل رہتا ہے پندرہ سے بیس ڈگری سیلسیس تک درجہ حرارت سردیوں میں رہتا ہے گرمیوں میں بھی جو پہنچتا ہے وہ پیتیس سے چالیس کے اندر ہی پہنچتا ہے پیتیس چھتیس سیتیس چالیس تک نہیں جا پاتا ونسینہ بلو مون گیا ہے لیکن بہت زیادہ نہیں ہمیشہ نہیں ہوتا تو یہاں پر تو پیتیس اور چالیس کے بیچ میں تو مطلب بہت زیادہ گرمی کا وہ ہے یعنی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ تو یعنی یہاں پر نہ زیادہ گرمی پڑتی ہے اور نہ زیادہ سردی پڑتی ہے موسم ہمارے یہاں کا موتدل رہتا ہے تو کلکتہ دلی چننے ممبئی آپ نے تینوں شہروں کو دیکھ لیا کہ بارش ہمارے یہاں سب سے زیادہ پڑتی ہے اور گرمی کے معاملے میں بھی ہمارے یہاں یعنی ممبئی شہر میں دلی کلکتہ اور چننے کے مقابلے میں موسم جو ہے موتدل ہے یہ سمجھ میں آگیا آپ کو ہم جو ہے انشاءاللہ ہم جو ہیں وہ اگلے سبق میں آگے کا پڑتے ہیں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے خدا حافظ